باغو اور بہاروں کے شہر پر زہریلے دھونے کا گھراؤں معمول بن گیا دنیا بھر میں سب سے زیادہ ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو سے تجاوز کر گیا وہاں گا بارڈر بند روڈ بیدیاں کے علاقے سب سے زیادہ آلودہ پائے گئے دمے کے مریضوں بچوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ناہور آنے والی تین پروازوں کا رخ اسلام آباد کی جانب مور دیا گیا دھون کے سبب رنگ روڈ پر ٹرافک حادثے میں ایک شخص جام بہت سی ٹی او کا گاڑیوں کی رفتار کم رکھنے فاغ لائٹس کے استعمال اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بڑتی سموک سے صحت کو خطرات لاحق کل شہر کے تمام نیجی اور سرکاری سکول بند رکھنے کا اعلان پنجاب حکومت نے چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ادھر سموک کے باعث سیچیسن کالیج جبنی طالبہ کو چھٹی دیتی ہے لاہور میں سموک کے اصلاف پر عالمی دانتی امنیسٹی انٹرنیشنل کے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر ائر کالیٹی انڈیکس کا دیٹا شیئر لاہور میں ائر کالیٹی انڈیکس پر چار سو اٹھتر کی شرح دکھائی گئی سینئر صحافی حامر میر کا سموک کے حوالے سے ٹویٹ کہتے ہیں لاہوریوں کی زندگی بچانے کے لیے حکومت کو فوری اقدامات کرنے چاہیے ادھر کمیشنر لاہور کی شہر میں سموک کے باعث مسلوی بارش کی تجویز لاو سٹیڈنگ ٹکنالوجی ون ٹائم استعمال پر پچیس کروڑ پے کی رقم خرچ ہوگی اس سے بچوں کو کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں سکول ایڈیوکیشن پنجاب نے تمام سکولوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ بچے جب سکول آئیں تو تمام دن ان کو ماسک پہنایا جائے تو اس کے اوپر میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کیجئے اور بچوں کو ضرور جب سموک زیادہ ہو تو ان کو ماسک ضرور پہنوائیے اور آؤڈور ایکٹیوٹیز بھی ہم نے اس لیے بن کی ہیں تاکہ بچے انڈورز رہیں اور ان کی صحت کو زیادہ افیکٹ نہ ہو بچوں کو زہریلے دھوئے سے بچانے کے لیے ماسک لازمی سکولوں کو ہدایات جاری کر دی گئیں سیکچری سکول ایڈوکیشن ارم بخاری کہتی ہیں والدین بھی بغیر احتیاطی تدابیر بچوں کو سکول نہ بھیجیں ماہرینے طبقہ بھی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ سموک کے خلاف مواسطر اقدامات کے لیے پنجاب اساملی میں قرار دارجم مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کو بزلی کے ڈھٹکے فیول پرائیس ایجسمنٹ کی مد میں ایک روپیہ بیاسی پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا نے ماہ استمبر کی فیول ایجسمنٹ کے لیے قیمت میں اضافہ کیا اضافی قیمت کا اطلاع آئندہ ماہ کے بلوں پر کیا جائے گا مہنگے الاس کے ماروں پر امید اور داد رسی کا درب بن پنجاب حکومت کا ٹیچنگ ہسپتالوں کی لیبارٹریز نیجی شعبے کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ حکومت نے پرائیویٹ فرم کی خدمات حاصل کر لی کنسلٹنسی فرم کی سروے ریپورٹ کی بنیاد پر لیبارٹریز کو آؤٹسورس کیا جائے گا لیبارٹریز ٹھیکے پر دینے کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کی مد میں چارجز وصول کیا جائیں کام عمر بچے بچیاں اور خاتین جنسی درندوں کے نشانے پر رما برس جنسی زیادتی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ پولیس کی اپنی ہی ریپورٹ نے بھانڈا پور دیا تیرہ بچیوں پچاس بچوں اور تین سو نوے خاتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات مقدمات کے اندراج اور تفتیشی مراحل میں متاثرین اور لوہیکین کو مشکلات کا سامنا شہر کے پینتیس تھانے پولیس کے لیے دردے سر بن گئے سٹی ڈیویجن کا تھانہ شادرہ 3444 قرائم کے ساتھ سرے فیرس موللر ٹون ڈیویجن کا تھانہ نشتر کولونی 3338 مقدمات کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھانہ فیکٹری ایڈیا 3149 قرائم کے ساتھ تیسرے نمبر پر راجمان پانچ تھانے سٹی پانچ اکبال ٹاؤن چار تھانے سیور لائنس دیویجن کے شام سرکاری سہت شعبے کی حالت ایزار بہتر بنانے کا منصوبہ وزیراعظم پاکستان ہیلتھ انیشیٹیو پروگرام کا پی سی ون پی این ڈی بورٹ سے منظور دو ارب اسی کروڑ کے بجٹ میں سے ایک ارب روپے سہت سہولیات کو بہتر بنانے پر خرچ کیے جائیں گے لڈی اے کا تین میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ نئے میگا پروجیکٹ ایم ایم آلم روڈ، حسین چاک اور نور جہاں روڈ پر شروع کیا جائیں گے سکائی وارک، انٹرٹینمنٹ وارک اور فوڈ کوٹ ہوتل بنانے کا منصوبہ تیار منصوبے پر اڑھائی ارب لاگت آئے ڈینگی کے وار تھم نہ سکے زلی انتظامیہ کی کوششیں رائے گاں لاہور میں ڈینگی سے متاثرہ نو نئے مریض سامنے آگئے انڈور سیویلنس ٹیموں کے ذریعے سبتر ہزار سے زائد گھروں کی چیکنگ ایک لاز باستٹھ ہزار آؤٹڈور پوائنٹس کا بھی معاینہ چار سو تیرانوے ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر تلف کر دیئے بارہ افراد کے خلاف مقدمات در پنجاب کی سرکاری جامعات کے لیے بڑی خبر سرکاری جامعات کے ایکٹ میں ترامین کرنے کا فیصلہ جامعات کے علیدہ علیدہ ایکٹ حکم کر کے ایک ہی ایکٹ کے تابل آیا جائے گا وائس چانسلر اور انتظامی سیٹوں پر بھرتی کے لیے بھی یقصان رولز ہوں الوی ایم سی فرائز میں غفلت برتنے لگی باغوں کا شہر لاہور گندگی کے دھیر میں بدل گیا شہر کے مطابد دلاقوں میں آپ کو گندگی سے اٹھی گلیاں ہی نظر آئیں گی شہری لاہور ویس مانیجمنٹ کمپنی سے نالا عالی حکام سے لوٹس لینے کا مطالب وفاقی حکومت کا منافع بخش دارہ تباہی کے دہانے پر شہر کے یوٹلٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل بھی نایاب ہو گیا وزرعظم کا یوٹلٹی سٹورز کی بحالی کے لیے چھ ارب جاری کرنے کا اعلان ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود تاہال سٹورز کو پیسے نہ مل سکے زلین تظامیہ خوابے فرگوش میں شہر جرام فروشوں کے حوالے ٹیماتر بہران تاہال جاری سرکاری نفنامے میں پانچ روپے کی کمی بیٹیل پرائز دوستو اتی روپے پی کلو تک برقرار آلو ستتر پیاز ایک سو بیس ادرک کی چار سنچریاں مکمل لیسن کی تیزن سو پچاس پر فروش برقرار شہریوں کا سبر اور جی جواب دینے لگی پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ملازمین کا دھرنا گیاروے روز بھی جاری فیصل چوکان ٹرافک کیلئے بن مال روز سے ٹرافک متبادل سڑکوں پر ڈائیورٹ کر دی گئی ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاب جاری رکھنے کا اینہ ریلوے حکام کا سیکیورٹی کے نام پر مسافروں کی جانوں سے کھلوار ملک کے سب سے بڑے ریلوے سٹیشن پر سامان کی چیکنگ کے لیے خراب سکینز مشین رکھ دی گئی مسافروں کے سامان کی بغیر چیکنگ ترسیل کامل جاری ڈی جی ریسکیو کا کانٹریکٹ کے بغیر ہی غیر قانونی طور پر تنخواہ لینے کا انکشاف اکاؤنٹین جنرل پنجاب کا غیر قانونی تنخواہ لینے کا نوٹس ڈی جی ریسکیو کو پندرہ دن کی غیر قانونی لیگی تنخواہ واپس کرنے کا نوٹس بھیجوا دیا پولیس کا رویہ ماشاء اللہ سے بھی بتر میڈیا سے بات کرنے سے روکنا غیر آئینی ہے احتساب عدالت نے خادر ساد رفیق کی غیر رسمی گفتگو پاراگون کیس قسم آپ کے دوران گواہ پر جراح مکمل سامان انتیس نومبر تک ملتوی ادھر خادر ساد رفیق کی میڈیا ٹاک میگا فون کے شور میں دب گئی احتساب عدالت نے عدالتی تقدس کی پامالی پر گرفتار لیگی رہنما کا احتجاج اور مضمت ڈی آئی جی آپریشن نے وہ خلاق کو داخلے سے روکنے اور میگا فون کے استعمال پر جواب جمع کرا دیا ڈی جی نیب لاہور نے کارکردگی کی گزشتہ سترہ سال کے ریکارڈ توڑ دیئے دو ہزار سترہ سے اب تک مجموعی طور پر پلی بارگین کی مجمع سو گناہ اضافہ ڈریکچر ریکاوری کے طور پر ریکاوری میں ایک سو ستر گناہ اضافہ ہوا سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کا لندن میں آگا اسمیہ نواز شریف گائز ہسپتال میٹے بھی موینہ سابق وزیراعظم کے ذاتی مولیج ڈاکٹر ایدنار کہتے ہیں نواز شریف کا علاج وہی سے شروع کیا ہے جہاں پاکستان میں چھوڑا تھا کنسلٹن کی پوری ٹیم علاج کے لگرانی کر رہی ہے بولے سہت کی بحالی کے عمل میں کچھ ماں بھی لگ سکتے ہیں سپیکر پنزاب اسمبلی چاہدری پرویز الہی کی وزیراعظم آفیس آمر ملاقات میں دونوں اتحادیوں کے ورکنی ریلیشنشپ مزید مضبوط بنانے پر گفتگو وزیراعظم نے کہا ترقی کے سفر میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے غلط فہمیاں پیدا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گی پی ٹی آئی میں تنظیم سازی کے معاملات پر اقتلافات بڑھ گئے سیکرٹری جنرل سینٹرل پنجاب شہد صدیقی نے پا دے دیا علی انتیاز وڑھائیت سیکرٹری جنرل سینٹرل پنجاب مکرر نوٹیفکیشن جاری آپوزیشن جناتوں کی زلعی رہبر کمیٹی کا مشابرتی اجلاس پرویز ملک خواجہ امران نظیر سمیت مختلف جناتوں کی رہنماؤں کی شرکر خواجہ امران نظیر کہتے ہیں فستائی حکومت کے خلاف کل پریس کلپ کے باہر اعتجاز کیا جائے گا بولے مولانا اپنے احداث حاصل کر کے واپس آئیں میکمہ سپیشل آئیز ہیلپ کیئر ان میڈیکل ایڈکیشن میں آلہ سطح کا اجلاس وزیر سہید یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس سہید کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا وزیر سہید کی ترقیاتی بجٹ مقررہ مدت میں خرچ کرنے کی حضارت وزیر سنت اسلم اقبال کی گلوکار شاکت علی کے آیادت کے لیے سیروسز ہسپتال آمد وزیراعلا کے جانب سے پھول پیش کیے اور جل سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار صبائی وزیر کا معروف گلوکار کو فنی خدمات پر خیراج تحصیل صدر عارف علوی کی چائنہ ایگرو کیمیکل سمٹ میں آمد مختلف سٹالز کے دورے کے دوران بریفنگ کہا خطے میں بہت سے محولیاتی مسائل کا سامنا ہے آج سموک کے سبب ہی تاخیر سے لاہور پہنچا صدر مملکت عارف علوی ایوان اقبال خطب میلے میں گئے کہتے ہیں پاکستان جس گڑھے سے نکل آیا ہے بھارت اسی گڑھے میں گر رہا ہے پنجاب بیوراکٹسی میں افسران کے تقرروں تباگلے زہیر حسن دفاقت علی نسوانہ اور عدیلہ حفیظ ایڈیشنل سیکٹری ایوان بزرعالہ تائنات زبیر وحید ایڈیشنل سیکٹری میکمہ ہیومن رائٹس مقرر عمران منیر ڈیپٹی سیکٹری میکمہ ہائر ایڈوکیشن تائنات کر دیئے گا بروقت انصاف کے پراہمی میں تربیت بہت ضروری ہے ٹریننگ سے ججز کو پیستوں میں آسانی ہوگی چیف جسٹس ہائی کور سردان محمد شمین کا چائل جسٹس پورٹ کی تین دوزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب کہا ججز کے لیے ٹریننگ ورکشاپ وقت کا تقاضہ ہیں مسلم لکاف کے سینئر رہنماء کامل علی آغا کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادھا سپیکر چاہدری پرویز الہی محانہ سلاحی تارک بشیر چیما احمد حسان صوبائی وزراء اور اعجاز چاہدری سمیت دیگر کی شرکر ادھر سینئر لیگی رہنماء خیسر عمین بڑکی سینیٹر کامل علی آغا کے گھر آمر اہلیہ کی وفات پر اظہار تازیت اور مرہومہ کی مقصرت جرمن سفیر کی داتا دربار آمد ٹویٹ کے ذریعے عظیم صوفی وزرگ کو خیراج اعقیدت پیش متاثر کن دورے کے لیے خطیب مبتی رمضان سیال بھی کبھی شکریہ ادا کیا ملکی سیاحت کے فروغ کے لیے غیر ملکی صحافی بڈاگرز فوٹاکٹر بزریا ٹرین لاہور پہنچ گئے اسسسنٹ ٹرانسپورٹیشن آفیسر زینب منبر نے مہمانوں کا استقبال کیا خاتون افسر نے وفت کو لاہور ریلویسٹیشن کے مختلف پلیٹفارمز کا دورہ کروا پنجاب انیورسٹی کی تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریب طلبہ طالبات کو تعلیمی میدان میں ریسرچ کی اہمیت پر آتا ہی دی گئی امدیکہ برطانیہ فرانس ویڈن آسٹیلیا اور دیگر ممالک ریسرچ سکالرز کے شرکت چھٹی آئیکور کانفرنس میں بین الاقوامی ریسرچ سکالرز نے اپنے مقالے پیش کیے لاہور لائسیم سکول شالی مار برانس میں اقبال دے کے حوالے سے تقریب ننے بچوں نے سیاہ لباس اور سفید پگری پہن کر اقبال کی نظموں پر ٹیپ دوس پیش کیے بچوں کی شاندار پروپارمز پر حاضرین پیدار دیئے بغیر نہ رہ سکیے رحیم سٹور ساریفین کے لیے عمرہ ٹکٹوں کی تقسیم جاری اکیس میں روز اقبال جانگ رانچ میں تین خوش تصیبوں کے لیے عمرہ پیکش کا اعلان سوالات کے درست جوابات پر ساریفین میں تہائی بھی تقسیم کیے کر اور لاہور کرکٹ کلپ بلائنڈ کے زیرہ تمام ٹی ٹوینڈی ٹورنمین لاہور نے اکارا کو شکست دے کر ٹورنمین جیت لیا معروف گلوکار علی زفر نے کھلاگیوں میں انعامات تقسیم کیے محس دیکھنے کے لیے ممبر قومی سنگلی شاہستہ پرویز ملک سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرف